دوستو پتھر کے نیچے اس تعویز کو دبا دو محبوب آپ کے پیار میں صرف ایک ہی لمحے میں بے چین اور بے قرار ہو جائے گا اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا مسکراتا رکھیں اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج دوستو آپ کے لئے میں ایک بہت ہی زبردست عمل لے کر حاضر ہوا آپ نے تعویز پتھر کے نیچے دبا دینا آپ کا محبوب آپ کے پیار میں ایک منٹ میں بے چین اور بے قرار ہو جائے گا دوستو یہ میرا خود کا عزمیا ہوا عمل ہے اور میرے استاد محترم نے مجھے یہ عمل دیا تھا اور اس تاقید کے ساتھ دیا تھا کہ اس عمل کا استعمال سب سے آخر میں کریں اگر دیگر عملیات سے آپ فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں آپ کو دوسرے عملیات سے فائدہ بلکل بھی نہ ہو رہا ہو اور نہ ہی وہ عملیات کام کر رہے ہوں تو تب ہی آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے یہ بہت ہی زبردست عمل ہے اس کو میں نے جب بھی آزمایا ہے اگر اس عمل کو کرنے میں مجھے کسی بندے پر تھوڑی بہت ناکامی بھی ہوئی ہے تو اس عمل کے ذریعے مجھے کامیابی ملی ہے یا پھر جسے بھی میں نے یہ عمل بتا دی پھر اس کو اس کا مقصد مل گیا اس کا مقصود مل گیا اس لیے میں نے سوچا کہ آپ تک بھی یہ عمل یہ بات اور یہ تعویز پہنچا دوں کیونکہ آپ بھی اکثر پریشان رہتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں کام کرواتے ہیں لیکن آپ کو کوئی بھی ریزلٹ نہیں ملتا بعض لوگ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے عملیات کیے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اگر ہم ان کو کچھ عملیات بتا بھی دیتے تو وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں تو ان کو کامیابی ملتی ہے تو یہ جو عمل ہے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کاٹ کر سکیپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آج آپ کو بہت بہت زبردست اور عملیات کا بادشاہ عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں بہت سارے دوست اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور کافی لوگ اس سے اپنا مقصد حاصل کر چکے ہیں بہت سارے لوگوں کی شادیاں بھی ہو گئیں اسی عمل کے ذریعے سے اور اس عمل کی برکت سے نہ جانے کتنے ٹوٹے ہوئے گھر جو ہے وہ بس گئے ہیں تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ دوست بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ عمل گیا ہے یہ وظیفہ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے انجام دینا ہے بلکل یہ آسان اور مجرب طریقہ ہے کیونکہ ہر نکوچ یا طویز کا وہی طریقہ ہوتا ہے جیسے اس کو لکھنے کا بدایا جاتا ہے تو اس کو لکھنے کے لیے آپ کو ایک عدد سادے کاغذ کی ضرورت پڑے گی دیکھیں اس عمل کو دو طریقے سے لکھا جاتا ہے بوجھ پتر پر لکھا جاتا ہے بوجھ پتر کا جس کو نہیں بتا وہ یوٹیوب سے سرچ کر لے آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن مل جائے گی یا پھر پنساری کی دکان سے بھی جا کر اگر آپ مانگے گے تو آپ کو مل جائے گا بوجھ پتر ایک طریقے کا پیپر ہوتا ہے وہ بوجھ پتر کے لاتا ہے وہ درہا تھوڑا دوسرے طریقے کا پیپر ہوتا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اس نقش کو اس طویز کو بوجھ پتر پر تیار کر لیں اے فورس آئیس کا آپ کو فوٹو کاپی والی دکانوں سے بڑی آسانی کے ساتھ یہ مل جائیں گے تو ان سے لے کر اس پیپر پر آپ یہ نقش تیار کر سکتے ہیں بلکل ہی سادہ کاغذ ہونا چاہیے تیار کرنے کا دوستو طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی دن کسی بھی جگہ آپ تیار کر سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ اس عمل کو کریں تو اس میں اس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے اگر خواتین اس عمل کو کریں تو وہ تہارت کا خاص لحاظ رکھیں ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت اس کو کر لیں کسی بھی حالت میں کر لیں اس کو مقصود ایام ایام مہواری میں اس کو بالکل بھی نہیں کر سکتے باقی عام دنوں میں اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں مرد حضرات کے لئے ضروری ہے کہ وہ حالت جنابت وغیرہ میں نہ رہیں تہارت وغیرہ کر لیں غسل وغیرہ کر لیں اس کے بعد آپ اس عمل کو انجام دیں بہتر ہے دوستو جب یہ آپ عمل کریں تو کوئی خوشبو لگا لیں ورنہ اگر نہیں لگاتے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی جیسے بھی آپ کو ممکن ہو آپ کر لیں لیکن تہارت شرط ہے اس کے بعد جو اس کا استعمال ہوگا اس کے بعد اس کے لئے جو پہن استعمال ہوگا وہ ڈریڈ اورنج یا یالو کلر کا لے لیں جس سے آپ کو اس نقش کو تیار کرنا ہے اس نقش کو بنانا ہے تو دوستو نقش کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بلکل ہی آسان ہے باہر کی طرف جو باکس بنا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کو اس طریقے سے باکس تیار کرنا ہے اور دو لکیریں اس کے بیچ میں آپ نے کھینچ لینی ہے اس کے بعد بعد ان دو لکیروں کے درمیان جتنے خانے بنے ہوئے ہیں بلکل اتنے ہی آپ نے خانے بنا لینے ہیں یعنی یہ نقش کا جو مکمل خاکہ ہے یہ آپ کو بنا لینا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے پھر اٹھ پھر ایک پھر ایک پھر تین پھر چار اس کے بعد دیکھئے یہ اس کے نیچے جو خانے بنے ہیں اس کے اندر میم لکھا ہوا ہے تو یہ جو خانے بنے ہوئے ہیں ان تمام خانوں میں آپ نے یہ میم 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 لکھ کر یہ جو تمام خانے ہیں یہ آپ نے سارے کے سارے خانے بر دینے ہیں دائیں طرف سے آپ نے لکھتے ہوئے بائیں طرف چلے آنا ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے آگے عداد لکھے ہوئے ہیں سب سے نیچے وہ آپ نے لکھ لینے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں چار سات سات چھے چار تین چار اس کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے الحب اس کے بعد جس کے لئے یہ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے اگر وہ لڑکی ہے تو اس کا نام لکھیں پھر بنتے لکھ کر اس کی والدہ کا نام لکھ دینا ہے اور اگر لڑکی کسی لڑکے کے لئے کر رہی ہے تو بین لکھیں پہلے اس کا نام لکھیں لڑکے کا پھر بین لکھ کر آگے اس کی والدہ کا نام لکھ دینا ہے اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد کرنے والے نے اپنا نام لکھنا اگر لڑکی ہے تو اپنے نام کے بعد بنتے لکھ کر اپنی والدہ کا نام لکھ دے گی اور اگر لڑکا ہے تو اپنے نام کے بعد بن لکھ کر اپنی والدہ کا نام آپ نے لکھ دینا ہے نام جو ہے دوستو وہ انگریزی ہندی انگلیش اردو جو بھی آپ کی زبان ہے آپ اس زبان میں لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد میں آپ نے اس طویس کو کیا کرنا ہے اس طویس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کالی پلوتین یا پھر کوئی کالی پنی وغیرہ آپ نے لگا لینا ہے یا پھر کالے رنگ کی جو ٹیپ وغیرہ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آپ نے لپیٹ لینی ہے جو بلیک رگا وہ تاروں پر کرنے کے لیے ٹیپ وغیرہ استعمال ہوتی ہے اگر آپ کو وہ مل جاتی ہے تو آپ وہ بھی اس طویز کے اوپر چڑھا سکتے ہیں وہ ٹیپ کر سکتے ہیں تاکہ اس میں پانی وغیرہ نہ جانے پائے اس کے بعد میں آپ نے اس طویز کو فوڑ کر لینا ہے اور ٹیپ وغیرہ لگانے کے بعد اگر اس میں ممکن ہو ممکن ہو تو خشبو لگا دیں نہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ خشبو لگانے سے اس طویز کے موقعات زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس طویز کو دو وزنی پتھر کے نیچے رکھ دینا ہے ایک وزنی پتھر رکھیں بعد میں اس کے اوپر طویز رکھیں اور طویز کے اوپر پھر کوئی وزنی پتھر رکھ دیں تعویز دب جائے پتھر کے نیچے آپ دیکھیں گے کہ ایک منٹ کے اندر اندر آپ کا پیار آپ کی محبت میں بے چین ہو کر اٹھے گا یہ بہت زبردست عمل ہے بہت زبردست تعویز ہے یہ پتھر کے نیچے دبانے والا تعویز ہے اس طریقے کے تعویزات بہت تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں جب محبوب پوری طرح آپ کے قبضے میں آ جائے اور آپ سے وہ میل جول بڑھا لے آپ سے بہت چیت وغیرہ کرنی شروع کر دے اور آپ اسے شادی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ شادی وغیرہ کر لیں یہ سارا معاملہ آپ کا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں وہ کر لیں تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں مجھے اجازت دیں نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ